دو دن قبل حنیف قریشی نے ہمارے خلاف ایک بیان چڑھایا جس کے اندر اس نے ہمارے خلاف زبان اتام دراز کی ہمیں یزیدی کہا اور ہمارے خلاف بقواسات کرتا رہا پہلے وہ کلپ سنیے پھر اس پر ہم مختصرا تبصرہ پیش کرتے ہیں ایک لاہور کا یزیدی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ امام علی مقام کی شہدت سے پہلے یزید وہ ٹھیک آدمی تھا بعد میں خراب ہوا شہدت حسین کے بعد وہ خبیص ہوا میں اس کو پلید ہی مانتا ہوں لیکن بعد میں ہوا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ پہلے اور بعد کی بغیرت تقسیم کیوں کرتا ہے پتہ کیوں کرتا ہے کیونکہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ پہلے ٹھیک تھا اگر وہ ٹھیک تھا ظالم نہیں تھا فاسق نہیں تھا جابر نہیں تھا تو پھر اس کی خلافت تو متحقق ہو گئی اب دوسرے لفظوں میں وہ امام علی مقام کو باغی ریکلئر کرنا چاہتا ہے کہ وہ تو ٹھیک تھا اس کی بیعت متحقق تھی امام حسین نے اس کے خلاف بغاوت کی حالانکہ ہم کہتے ہیں اور پھر وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ اگر غلط ہوتا تو حضرت معویہ اس کی بیعت کیوں کرواتے ہیں ہم اس کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں حضرت معویہ اپنی عظیم صحافیت کے رنگ کے ساتھ بڑی اثمتوں والے صحیح اور رب کعبہ کی قسم میرے حضور کے لخت جگر میرے نبی کی بیٹی کے بیٹے امام حدی مقام کا دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اگر تم یہ دلیل دیتے ہو کہ یزید اگر غلط ہوتا تو حضرت امیر معویہ اس کی بیعت کیوں لیتے ہیں میں یہ دلیل دیتا ہوں اگر یزید ٹھیک ہوتا امام حسین اس کی بیعت سے انکار کیوں کرتے ہیں اس بات کو سمجھئے اگر یزید ٹھیک ہوتا اس کی اندر خباستیں نہ ہوتی خرابیاں نہ ہوتی کمینگیاں نہ ہوتی کوئی شراب کا رسکہ نہ ہوتا عبداللہ بن ایباس کیوں انکار کرتے ہیں عبداللہ بن زبیر صحابی رسول اس کی بیعت کا انکار کیوں کرتے ہیں عبداللہ بن عمر کیوں انکار کرتے یہ صحابہ کیوں انکار کرتے پتہ چلا یہ پہلے سے کمینہ تھا یہ پہلے سے بدبخت تھا یہ پہلے سے شرابی کمینہ تھا یہ ابن کثیر اتنا نرم دل ہے اس کے یزید کے حوالے سے ابن کثیر کا اس کے باوجود اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ شرابی تھا ابن عصیر نے لکھا ہے کہ یہ کیا تھا شرابی تھا اس لیے یہ جو تھکوں سے پراتھے پکانے والی مخلوق ہے نا ان کا پراتھا نہ پہلے پکا ہے نہ آئندہ پکے گا کیونکہ صدیان حسین کی ہیں زمانہ حسین یہ کلپ آپ نے سمات فرمایا جس کے اندر حنیف قریشی ہمارے متعلق کہہ رہا ہے کہ وہ یزید کو اچھا اور نیک اور پارسا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یزید کو بلیہ حد مقرر کیا تھا خلیفہ بنایا تھا اس وقت یزید نیک تھا پارسا تھا متقی پریزگار تھا حالانکہ یہ الفاظ اس کے اپنے ہیں عوام کے اندر اشتحال پیدا کرنے کے لیے یہ لفظ اس نے ہماری جانب منصوب کی ہے جبکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ نے یزید کو بلیہ حد مقرر کیا اس وقت یزید فاسق نہ تھا اس وقت یزید فاجر نہ تھا اگر یزید فاسق کو فاجر ہوتا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اپنا ولیہ حد مقرر نہ کرتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام سے مشاورت کے بعد یزید کو اپنا ولیہ حد مقرر کیا اگر یزید فاسق کو فاجر ہوتا تو صحابہ اکرام اس کے سلسلہ میں مشورہ نہ دیتے اور پھر صحابہ اکرام نے یزید کی بیعت کی ماں سوائے چند کے باقی سب کے سب صحابہ اکرام نے یزید کی بیعت کر لی اب اگر یزید فاسق تھا فاجر تھا کمینہ تھا تو میں پوچھتا ہوں ایسے کمینے کو نیب بنانے والا خلیفہ بنانے والا اور بنانے کا مشورہ دینے والا اور پھر صحابے کرام جو یزید کی ایسی حالت میں بیعت کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا حنیف قریشی جیسا رافسی تو ان کے خلاف پکواس کر سکتا ہے اور وہ کہہ دے گا کہ یہ پلیت ہے یہ بھی کمینے اور فاسق ہے جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو صفیان کے متعلق وہ پلیت کے لفظ استعمال کر چکا ہے اور حضرت امیر معاویہ کے متعلق اس نے کہا کہ معاویہ کمانا ہے باکتا کتا اور ایک کلپ کے اندر اس نے کہا نو ڈیمار معاویہ بجائے اس کے تیام من سے سوال کر ہمیں جواب رہ لکھا ہوں علی اور ڈیمار معاویہ کی جانگوی ہم علی کے حابندے معاویہ کے حلاف ہمیں نو ڈیمار معاویہ علی 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 جب علی اور معاویہ کی جانگ کی شدید یہ جانگ کووہے دٹ گئی علی شام میں ہوئی علی سبین میں ہوئی علی معاویہ علی علی جب یہ جانگ پہنچی مامِ حسن تک معاویہ نہیں حسن ہمیں بیٹھے گھڑے کے لوگیں یا گھرائیں کیوں گھرائیں کیوں دنگے کی جوٹ کے کیوں نہ کہیں حسن ہم پکے یا بیٹھے گھڑے کے لوگیں وہ تو یہاں پر بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم معاویہ کے ماننے والے نہیں ہیں ہم ان صحابہ اکرام کے ماننے والے نہیں ہیں یہاں پر وہ تو اس طرح کی بکواسات کر سکتا ہے لیکن جو سنی راسخ العقیدہ ہے جس کے دل کے اندر صحابہ اکرام کی عقیدت ہے وہ کطعاً صحابہ اکرام پر اس طرح کی بکواس بازی نہیں کر سکتا تو اب بتائیے صحابہ اکرام نے مشورہ دیا حضرت عمیر معاویہ نے جزید کو ولی آہد مقرر کیا اور صحابہ کرام نے بیعت کی اور ماں سوائے چند کے سب کے سب صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی یہ ہے میرے ہاتھ میں شرح صحیح مسلم جل تین صفحہ نمبر 607 پر کتاب الحج کے اندر ہے ہم پہلے بیان کر چکے کہ حضرت ابن زبیر اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی تمام صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں یزید کی بیعت لے لی تھی کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ تھے اور گزشتہ جنگوں اور خون خرابے سے اچھی طرح یہ جان چکے تھے کہ اگر خلافت و عمارت کو یوں ہی مسلمانوں کی سوابدید پر چھوڑ دیا یا انتخاب خلیفہ کے لیے کوئی مجلس شورا مقرر کر دی تو یہ لوگ کبھی بھی ایک شخص پر متفق نہیں ہوں گے بلکہ مختلف علاقوں میں خلافت کے مدعی ضرور اٹھ کڑے ہوں گے جس سے اختلاف اور خون ریزی ہوگی اور اگر خلافت بنو حاشم کی طرف منتقل کر دی تو بنو عمیہ جو اس وقت بہت بڑی طاقت بن چکے ہیں اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے ان حالات کی بنا پر انہوں نے یزید کو جانشینی کیلئے منتخب کر لیا یہ غلام رسول سعیدی کشرا مسلم آپ نے ملازہ فرمائی جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین کے علاوہ باقی تمام کے تمام صحابہ اکرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی اب میں پوچھتا ہوں کہ سارے کے سارے صحابہ اکرام فاسق کی بیعت پر متفق کیسے ہو رہے ہیں اور پھر حضرت امیر معاویہ نے فاسق جانتے ہوئے اپنے بیٹے کو ملیہ حد مقرر کیوں فرمایا اور صحابہ اکرام نے اس کے سلسلے میں مشوئے کیوں دیئے اب اگر یہ فاسق تھا تو فاسق کو بنانے والے کون ہوں گے ثابت ہوا اس وقت یزید فاسق و فاجر نہ تھا یزید فاسق بنا فاجر بنا اس کے اندر جو جو بھی پلیتیاں آئی ہیں یہ ساری کی ساری پلیتیاں اس کے اپنے دور حکومت کے اندر آئی ہیں جس وقت حضرت امیر معاویہ نے بنایا صحابہ اکرام نے مشورہ دیا اور پھر صحابہ اکرام ہم نے اس کے ہاتھ پر بیت کی اس وقت یزید فاسق و فاجر نہ تھا اور یہ فقط بیان ہم نے نہیں دیا اس نے تو کہا نا یہ خبیص تقسیم وہ کرتے ہیں جبکہ یہ تقسیم بقول اس کے جو خبیص ہے یہ اس کے اساتزہ نے کی ہے یہ ہے میرے ہاتھ میں مجوم التحقیق یہ عبد الرزاق پترالوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور عبد الرزاق پترالوی کافی عرصہ جامعہ رفضیہ میں پڑھاتا رہا ہے اور حنیف قریشی کا استاد ہے اس کے صفحہ نمبر 135 پر لکھا ہے حضرت امیر معاویہ کے متعلق کہ آپ کو یزید کے فسق و فجور کا کوئی علم نہ تھا بلکہ اس کا یعنی یزید کا فسق و فجور بعد میں ظاہر ہوا بعد والے فسق سے ابھی کوئی فاسق نہیں ہوتا یہ حنیف قریشی کے استاد ہے اور لکھ رہا ہے کہ یزید فاسق بنا فاجر بنا اپنے دور حکومت کے اندر بنا جس وقت حضرت امیر معاویہ نے اس کو ولیہ حد مقرر کیا اس وقت یزید فاسق و فاجر نہ تھا اور یہی بات مفتی احمد یارحان نئیمی امیر معاویہ پر ایک نظر رسالے کے اندر لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 75 ہے یہ لکھتے ہیں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت امیر معاویہ کی حیات میں یزید فاسق و فاجر تھا اور حضرت امیر معاویہ نے اس کو فاسق و فاجر جانتے ہوئے اپنا جانشیر کیا یزید کا فسق و فجور امیر معاویہ کے بعد زہر ہوا ایندہ کا فسق فلحال فاسق نہ بنائے گا اور یہ ہے میرے ہاتھ میں تفسیر نموس رسالت جلد چار صفحہ نمبر 449 پر مفتی زیادہ احمد قادری لکھتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین اس لیے بنایا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ پہلے حالات دیکھ چکے تھے کہ اس مسئلہ میں اختلاف کی وجہ سے بہت سی شہادتیں ہوئی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عمل خالصتا نیک نیتی پر مبنی تھا اور رہا یزید کا فسق فجور تو وہ بعد میں ظہر ہوا اگر مان لیا جائے کہ یزید پہلے ہی اعلانیہ فسق فجور کا مرتقب تھا تو صحابہ اکرام پر اعتراض وارد ہوگا کہ انہوں نے ایسے پلید شخص کی بیعت کیوں کی اور یہ ہے خطبات محرم مفتی جلال الدین اندیدی صاحب کی صفحہ نمبر 292 پر لکھتے ہیں رہا یزید کا فسق فجور تو یہ کہیں ثابت نہیں کہ حضرت امیر معابیہ کی زندگی میں یزید فاسق و فاجر تھا اور نہ یہ ثابت ہے کہ انہوں نے یزید کو فاسق و فاجر جانتے ہوئے اپنا جانشین بنایا یزید کا فسق و فجور دراصل حضرت امیر معابیہ کی وفات کے بعد ظہر ہوا اور فسق ظہر ہونے کے بعد فاسق قرار دیا جاتا ہے نہ کہ پہلے دیکھئے ابلی سلعین پہلے محلم الملقوت اور عزت و حضمت والا تھا پھر جب اس سے کفر ظہر ہوا تب اسے کافر قرار دیا گیا تو فسق ظہر ہونے سے پہلے یزید کو فاسق کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے یہ ہے فیضان امیر معابیہ اس کے صفحہ نمبر دو سو اکیس دو سو بائیس اور دو سو تیس پر یہی لکھا کہ حضرت امیر معابیہ نے جس وقت یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا اس وقت یزید فاسق و فاجر نہ تھا یزید کے اندر فسق و فجور آیا بعد میں صفحہ نمبر دو سو اکیس پر لکھتے ہیں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی حیات میں یزید فاسق و فاجر تھا اور امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فاسق و فاجر جانتے ہوئے اپنا جانشین کیا یزید کا فسق و فجور امیر معابیہ کے بعد ظہر ہوا ایندہ کا فسق فلحال فاسق نہ بنائے گا اور یہ ہے میرے ہاتھ میں حضرت امیر معابیہ پر تان کیوں زفر محمود قریشی کی اور اس پر تمام کی تمام تقاریز سیدوں کی ہیں اور حنیف قریشی کے مخلص دوست پیر سید سابر حسین شاہ بخاری برہان والے ان کی بھی تقریز موجود ہے اور حسین الدین شاہ راول پنڈی والے ان کے چچا ذات بھائی علامہ پیر سید زیاو الحق شاہ صاحب سلطان پوری ان کی بھی تقریز ہے اور سید زبیر شاہ صاحب چکوال والے ان کے بیٹے علامہ سید ریاض الحسن شاہ قادری رزوی ان کی بھی تقریز ہے اور کیلہ والا شریف کے سبزادے علامہ پیر سید محمد عظمت علی شاہ بخاری ان کی بھی تقریز ہے اور علامہ پیر سید اشفاق حسین شاہ بخاری اور اس کے علاوہ بہت ساری تقریزیں ہیں اور نعم الدین مراد آبادی کے نوا سے علامہ سید نظام الدین نجم ان کی بھی تقریز ہے اور سید امام علی شاہ صاحب کے اولاد پیر سید غلام نظام الدین مہربی ان کی بھی تقریز موجود ہے بہت سارے سادات اکرام کی اس پر تقریزیں موجود ہیں اور اس کے صفحہ نمبر 149 پر کیا لکھا ہے لکھتے ہیں اس وقت حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ اکرام کو یہ نہیں پتا تھا کہ یزید کا کردار اتنی قانونی صورت اختیار کر لے گا اس لیے اس وقت کسی بھی صحابی نے یزید کو فاسق و فاجر کہہ کر اس کی ولیہ حدیث انکار نہیں کیا بعض دفعہ انسان سوٹکا کچھ ہے لیکن ہوتا کچھ اور ہے یہ لکھ رہا ہے کہ اس وقت یزید فاسق و فاجر نہ تھا اور جتنے بھی صحابہ اکرام نے یزید کی سب نے بیعت کر لی تھی جن چند نے بیعت نہ کی تھی ان میں سے کسی نے بھی یزید کو فاسق و فاجر نہ کہا تھا اور پھر اس کے صفہ نمبر 161 پر لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے اس فیصلے کی چند صحابہ اکرام نے مخالفت کی اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ان کو اس وقت یزید سے اختلاف نہیں تھا بلکہ اس طریقے کار پر اختلاف تھا جو حضرت امیر معاویہ نے اختیار کیا تھا کہ ان سے پہلے جو خلفائے راشدین گزرے ہیں انہوں نے اپنے بیٹوں کو جو کہ علم و فضل زہد و تقویہ میں یزید سے ہزار درجہ افضل وعالہ ہے اپنا ولیہ حد نہیں بنایا تو آپ نے ایسا کیوں کیا یعنی جتنے بھی صحابہ اکرام نے اس وقت حضرت امیر معاویہ سے اختلاف فرمایا تو کسی نے بھی یزید کو فاسق و فاجر کہہ کر اختلاف نہیں فرمایا بلکہ حضرت امیر معاویہ کے طریقہ کار پر ان کو اختلاف تھا کہ پہلے جتنے بھی خلفائے گزرے ہیں ان میں سے کسی نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا آپ بیٹے کو بنا رہے ہیں اور پھر افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو بنا رہے ہیں اور پھر آپ موجود ہیں آپ کے ہوتے ہوئے دوسرا خلیفہ مقرر کیا جا رہا ہے یعنی اس طرح کے اطراز کیے گئے اور اس طرح کے اسباب تھے جس کی وجہ سے انہوں نے یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانا اور یزید کی بیعت نہ کی یزید کو فاسق و فاجر کہہ کر کسی نے بھی یزید کی بیعت کا انکار نہیں کیا اس کی جلد ایک ہے اور صفہ نمبر ایک سو چھے پر ہے کہ جس وقت نظرت امیر معاویہ نے یزید کو ولی اہد مقرر کیا صحابہ کرام نے مشورہ دیا حضرت امیر معاویہ نے یزید کو ولی اہد مقرر کیا کیوں مقرر کیا کہ ڈر تھا اگر بنو امیہ سے خلیفہ نامزد نہ کیا گیا خلیفہ مقرر نہ کیا گیا تو پھر بنو امیہ کسی دوسرے کو نہیں مانے گے تو امت مسلمہ کے اندر افتراق اور انتشار پیدا ہوگا صحابہ کرام نے مشورہ دیا حضرت امیر معاویہ کو کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو اپنا نام مقرر کر دیں تو فرماتے ہیں جس وقت حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا خلیفہ اور اپنا نام مقرر کیا اس وقت چند صحابہ کرام نے اختلاف فرمایا یزید کی بیعت نہ کی لیکن کسی نے بھی یزید کو اس وقت فاسق و فاجر نہ کہا تھا لکھتے ہیں فرماتے ہیں جس وقت یزید کو ولیہ حد مقرر کیا گیا بعض صحابہ کرام نے اس وقت مخالفت فرمائی لیکن کسی نے بھی یزید کو اس وقت فاسق و فاجر نہ کہا بلکہ سارے کے سارے جو اختلاف فرما رہے تھے اسباب کچھ اور تھے اور نہیں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اپنے بیٹے کو فاسق و فاجر اعتقاد رکھنے کے باوجود فقط اولاد کی محبت میں آ کر اپنے بیٹے کو ولیہ قرر کر دیں حالانکہ وہ فاسق و فرما یہ ہو ہی نہیں سکتا اور پھر اس سے تین صفحے بعد لکھتے ہیں فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ نے مفضول کو فاضلین پر فضیلت تھی یعنی یزید سے افضل موجود تھے لیکن یزید کو ولیہ حد مقرر کیا جانشین مقرر کیا افتراق امت سے بچتے ہوئے تو وہاں پر جو یزید کو مقرر کیا جا رہا تھا یہ نہیں ہے کہ اس وقت یزید فاسق و فاجر تھا اور صحابہ کرام جنہوں نے اختلاف فرمایا فاسق و فاجر کہہ کر اختلاف فرمایا نانا افضل اور مفضول کا مسئلہ تھا جو اختلاف فرما رہے تھے وہ فرماتے تھے کہ یزید سے افضل موجود ہیں تو افضل کے ہوتے ہوئے یہ مفضول کو کیوں بنایا جا رہا ہے اور یہ ہے میرے ہاتھ میں القول الاحسن اس کے صفحہ نمبر 117 پر ہے بعض صحابہ کے مشورہ سے یزید کو خلیفہ نامزد تو کیا مگر اس عمل کو علماء نے مفضول کا افضل پر اختیار کرنے کی اصول کا اطلاف کیا ہے یعنی وہاں پر جو صحابہ کرام نے اختلاف فرمایا تو اسی بات پر اختلاف فرمایا تھا کہ افضل کو ہوتے ہوئے مفضول کو خلیفہ نہ بنایا جائے تو یزید اس وقت فاسق و فاجر نہ تھا یہ اتنی عبارات میں نے پیش کی اگر میں پیش کرنے پہ آؤں تو بیسیوں اور بھی پیش کر سکتا ہوں لیکن سنیوں کے لیے اتنی ہی کافی ہیں کہ اس وقت یزید فاسق و فاجر نہ تھا بلکہ اور اسباب تھے جس کی وجہ سے اس کی بیعت سے انکار کیا جا رہا تھا لہذا حنیف قریشی کے دوسرے سوال کا جواب بھی آ گیا وہ کہتا ہے کہ اگر اس وقت فاسق و فاجر نہ ہوتا تو حضرت امام حسین نے اس کی بیعت سے انکار کیوں کیا حضرت امام حسین نے اس وقت بیعت سے انکار فرمایا تھا تو اختلاف کا سبب یہ تھا کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو کیوں بنایا جا رہا ہے اور اختلاف کا سبب یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشیر مقرر کرنا یہ کیسر و کسرہ کا طریقہ ہے اور اختلاف یہ تھا کہ ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرے کو مقرر کرنا یہ درست نہیں ہے یعنی اس طرح کے مسائل تھے جس کی وجہ سے اختلاف کیا جا رہا تھا یزید کو فاسق و فاجر کہہ کر اس وقت کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا اور حنیف قریشی کا یہ کہنا کہ وہ تھوکوں کے ساتھ پراتے پکا رہے ہیں میں پوچھتا ہوں یہ سارے کے سارے علماء اور تیرے اساتزہ یہ تھوکوں کے ساتھ پراتے پکا رہے ہیں نہ نہ جس کے دل کے اندر صحابہ اکرام کی عقیدت ہے وہ قطن صحابہ اکرام کو کافر فاسق اس طرح کے ظلم کے اندر ملوث نہیں کہہ سکتا بلکہ یہ کہنا پڑے گا کہ صحابہ اکرام ظلم سے اور اس طرح کے جرموں سے بری ہے لہٰذا صحابہ اکرام نے جس وقت یزید کو بنانے کا مشورہ دیا حضرت ابیر معاویہ نے بنایا اور صحابہ اکرام نے اس وقت بیعت کی اس وقت یزید فاسق و فاجر نہ تھا یزید کے اندر فسق و فجور آیا تو اپنے دور حکومت کے اندر آیا